بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو ناظرین آج میں بنانے والی ہوں کچھی بریانی یہ چکن بریانی ہے اس کو ہیدر آبادی دم بریانی بھی کہتے ہیں اور کچھی بریانی اس کا نام کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تیس میں تھوڑی اسی مختلف ہوتی ہے لیکن بہت ہی مزیدار بہت ہی ذائکے دار ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا ہیدر آبادی دم بریانی تو اس کے لئے لیا ہے میں نے سات سو گرام چکن اسے میں نے دھو کر رکھ لیا ہے اور جو مسالے ہیں اس میں وہ ہے ایک چھوٹا چمچ حلدی پاورڈر دو بڑے چمچ مرچ پاورڈر تین چمچ دھنیا پاورڈر اور تین ہی چمچ بریانی مسالہ اس کے علاوہ تین چار بھاری مرچیں کٹی ہوئی کچھ گرم مسالے ہیں بھارا دھنیا دھائی سو گرام دہی ہے تین سے چار ٹاماتریں باری کٹے ہوئے اور بریشتہ ہے چار بڑے سائز کے پیاس کو میں نے فرائی کر کے رکھ لیا ہے تو اب میں ٹکن میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون نمک اور جو پاورڈر مسالے تھے سارے ہی وہ اور باقی کی چیزیں بھی اس میں ڈالتے جاؤں گی ہاری مرچ گرم مسالہ اس میں لاؤنگ الائچی دالچینی اور کالی مرچ چھوٹی الائچی بڑی الائچی وغیرہ ہے اور یہ بہت زیادہ نہیں لینا ہے بس تھوڑے ہی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی یہ ڈائی سو گرام ہے تو اس میں ڈائی سو سے تین سو گرام دہی ڈالنا ہے دہی اس میں زیادہ جاتی ہے اور تمام چیزوں کو میں مکس کر لیتی ہوں باقی کی چیزیں بھی میں اس میں ڈائی کر رہی ہوں جیسے کی ٹاماتر اور ہرہ دھنیا پدینہ ہو تو آپ وہ بھی ڈال دیں فرائے کیا ہوا پیاز جتنا زیادہ آپ پیاز ڈالیں گے اتنا ہی مسالہ زیادہ اچھا بنے گا تو یہ چمچ سے ملانے جیسا نہیں ہے تو اسے ہاتھ سے ملا لینا ضروری ہے تو تھوڑا سا پیاز بچا کر پاکی کا پیاز ہی میں اس میں ملا دیتی ہوں ادرک لستن کا پیسٹ ملانا میں بھول گئی ہوں تو میں اسے اب ملا لیتی ہوں تو یہ ہے دیڑ چمچ ادرک لستن کا پیسٹ اسے بھی اچھی طرح سے ملا لینا ہے تو تمام چیزوں کو ملا کر میں اسے سائٹ میں رکھ دوں گی اور میری نیشن کے لیے آپ اسے جتنا چاہے اتنا وقت تک رکھ سکتے ہیں فوراں بھی پکا سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اوور نائٹ بھی اور اب ہم آتے ہیں چاولوں کی طرف تو یہ ساسسو گرام لانگ گرین باسمتی رائے سے جسے میں نے آدھا گھنٹے پہلے دھو کر بھیگو دیا تھا اور اب میں اسے چڑھانے جاری ہوں تو ایک بڑے بھرطن میں میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اسے صرف آدھا ہی پکانا ہے یعنی کی چالیس سے پچاس پرسنٹ ہی پکانا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دیر چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ تین چار بے لیف اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اسے ہم آدھا ہی پکائیں گے تو یہ اب پک چکا ہے تقریباً پچاس پرسنٹ اور ہم میں اسے پانی میں سے الہدہ کر لوں گی تو میں اسے چھلنی میں ڈال کر اس کا پانی نکال دیتی ہوں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چاول کو زیادہ نہ پکائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چھلنی میں ڈال کر اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور اب دوسرے برطن میں جس میں کہ ہم پریانی کی لیئر لگائیں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں مسالے والا چکن ابھی اس میں ایٹ کرنا ہے تیل اور پانی کیونکہ یہ کافی سکھا ہے تو تیل اور پانی ڈالتے وقت کی جو ویڈیو تھی وہ مجھ سے میس ہو گئی ہے کیمرہ آن کرنا میں بھول گئی تھی تو آپ یہ آدھا کپ تیل اور ایک گلاس پانی ڈالیں اور ایک گلاس پانی ڈالنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اب یہ آدھا گھنٹہ پکے گا تو اگر آپ پانی کم ڈالیں گے تو سارا مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا تو ایک سے دیڑھ گلاس پانی ضرور ڈالیں یا اتنا ڈالیں کہ تمام چیزیں اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور اس میں تھوڑا اوپر تک پانی رہیں اس کے بعد ہم اس میں چاولوں کی لیئر لگائیں گے اس میں ایک ہی لیئر لگتی ہے تو نیچے جو چکن ہے وہ کچھا ہے تو اسی لئے اس کو کچھی بھی دیا نہیں کہتے ہیں عام طور پر ہم چکن کو مسالوں کے ساتھ بھون کر پھر چاولوں کی تیہ لگاتے ہیں لیکن اس میں کچھا ہی چکن رہتا ہے اور اس کے اوپر سے ہاف کپ رائز کو ہم ڈال دیتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد یہ دم پر پکے گا لیکن اس کا بھی ایک پروسس ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ابھی میں اس میں ڈالنے والی ہوں فوٹ کلر اور کیوڑا ایسنس تھوڑا سا جو پیاز ہم نے بچا کر رکھی تھی وہ بھی میں اس کے اوپر سے ڈال دیتی ہوں گارنیشنگ کے لیے آپ چاہیں تو فرائے کی اوپر کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تیل جس میں کہ میں نے پیاز کو فرائے کیا تھا یہاں تھی پیال دی تھا آپ اس کی جگہ گھی یا مکھن بھی ڈال سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے چاول زیادہ کھلے کھلے پکیں گے اور اب اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے پہلے ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پانچ منٹ تک پکائیں گے اور پانچ منٹ بعد بلکل دھیمی آج کر دیں گے آپ چاہیں تو تبے پر بھی پکا سکتے ہیں اور پورا تیس منٹ آپ گھڑی دیکھ کر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں دم پر اور تیس منٹ بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بریانی بالکل تیار ہے چاول اگر کھلے کھلے ہیں نیچے سے مسالہ بھی اچھی طرح پک گیا ہے پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب یہ بریانی کھانے کے لیے تیار ہے تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمینٹ میں مجھے ضرور بتائیں لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی